لم عارف نبیک اللہم عارفنی نبیک فإن خیل لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک اللہم عارفنی حجتک فإن خیل لم تعرفنی حجتک ظللتو اندینی اللہم فعل بناو ما انتا احلو ولا تفعل بناو ما نحنو احلو اللہ مرضقنا حج بیتک الحرام فی آمین حضا و فی کل عام اللہ مرضقنا زیرت خبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبول اللہ ما علیہ السلام فی آمین حضا و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حضین مجلس تے مرہومین اس مسجد و امام بارگا دے بانیان اور معامنین تے مرہومین صدر اسلام تو لے کے ہم تک کتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن نونا دا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کرسا لیں سلینا لشاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں چوئی سو تین حضرین مجلس پانیان مجلس معامنین مجلس تے مرہومین بلاخص سانے سرپاک دے شہدہ اس مسجد دے تمام نمازی اس عزا خانہ دے تمام عزاداران اور اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ تلعبت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبدو ایا کا نستعین اہدنا الثراؤ کا المستقیم اثرات اللذین آن عمد علیہم غیر المرضو بے علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الثمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد اللہم صلی علی محمد وعلي محمد اللہم بذ سوا باہتین سورتین الہ ارواح جمعی المؤمنین المرخومین لا سیما المرخومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وعلي بیتی تیبین تاہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد وعلي محمد انہوں نے کبولیت وستے بلانتار صلوات اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم الحمد للہ اللہ وعلي قلوبنا بلائی عالم محمد صلوات اللہ اللہ الحمد اللہ 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 بنا بمثائب الحسین علی السلام موسیقی وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمَوَادِدِيهِمْ وَمُبْغِذِيهِمْ وَغَاسِبِي حُقُقِهِمْ وَمَنْ كَرِی فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَاوْ يَوْمِ الدِّينَ عَمَّ بَاوْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَقِيمِ فِي قِتَابِهِ وَأَفْزَلِ اِرْشَادِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ سَلَوَانَ لَدْرَنِ اِمَنِ عَبَبِ الْحِبِدِ تَعِيبْ مُتْرَمُ وَمَعْزَسْ سَمِينَ حمدِهِ اس خالق دے کائناتی جس کریم اللہ نے سن و اشرف و مخلوقات بنا کے انسانیت دا تاج پہنا کے اس دنیا تے بھیجے استاذ علماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا فرمین دیم اس کریم دا پہلا احسان ہے جو انسان بنایس حیوان نص بنایا درندہ چوپایا نص بنایا اپنی مردین آل اشرف و مخلوقات دا تاج پہنا کے بے جرس انسان بناوان دے بہات کی بلا فرمین دے این مجنو تے دیوانہ نہیں بنایا جا ڈیوہ آقل دا بالیس آقل جیسی نعمت عطا فرمائیے کتنے مجنو اور دیوانے بڑے بڑے خوصورت نوجوان سارا دن گندگی دے دیرتے گزر ویندے لباس دی پرواہ نہیں طہارت و نجاست دی پرواہ نہیں کتنا کریم ہے اللہ جائے آقل جیسی نعمت عطا فرمائی پھر فرمائی انسان بنا کے آقل جیسی نعمت عطا فرمائیے کہ سانِ عظیم فرمائیے اس اس نبی دا امدی بنا کے بے جیس جہاں دے امدی عمر دی خواہش انبیاء کر دے انبیاء دی حسرت تفصیل دا وقت نہیں انسان بنا کے آقل جیسی نعمت عطا فرمائیے شفاعتِ قبرادِ حامل نبی دا امتی بنا کے فرمائیے انبت و نعمت عطا کی تھی اس ساری زندگی سر سجدے ترکھ اس ایک نعمت شکریہ ادا نہیں ہو سکدا جو بادل پیغمبر علیدِ علیدِ یحرہ معصوم بچڑِ حادی کے رحمت عطا فرمائیے مرے برادرِ بذرگوار کس کس بھیکاری دے دروازے تے ہاتھ پہ لامنے پہنے ہاں علی جیسا عالم امام نہ ہوئی ہاں یہ عالمِ علمِ لدنی تیرے ہاتھی تے رہ پر نہ ہوندے خدا جانے علم دی خیرات وستے کس کس بھیکاری دے دروازے تے ہاتھ پہ لامنے پہن دے کریم ہے او اللہ جہاں حادی اور رہبری او عطا فرمائے زندگی دا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں دے چودہ رہ نمائی نہ فرمائیو تیری زندگی دا کوئی مرحلہ ایسا نہیں میں بلکل رسمی انداز دو ہٹکے چند پیغامات ہفتے محترم سامین دے نفی ذہنہ تک پہنچا منا چاہنا یقیناً صبح دے مجلس شروع ہے اختتام مجلس ہے مختصر جائے وقت جیک جام پیغام اللہ نے جتنیاں نعمتہ تا فرمائیاں معصوم نے دو نعمتہ تا ذکرہ حدیث اج بیان فرمائے خود جو پہلی نعمت فرمایا ایمان معصوم نے فرمایا ایمان دے بعد دوسری نعمت وہ ہے صحت و آفیت سب تو بڑی نعمت ایمان باللہ سید الانبیات ایمان سب تو بڑی نعمت حسین دیمان و صدیق کبرا مدنا سب تو بڑی نعمت علی دے علی دے یارہ معصوم بطران و اپنا حادی مننا فرمائے اس دے بعد دو جی نعمت جانے بارے معصوم نے شکر دا حکم دیتا ہے اوہے آفیت اوہے صحت اور میرے محترم اثر رزق فقط روپیہ پیسہ سمجھ دے ہیں دیرہ مو دینار نہیں صحت بھی رزق ہے اور جہاں تک میں حقیر دا بھتا لے معصوم نے قدی کسرت رزق دی دعا نہیں فرمائی رزق اچ برکت دی دعا فرمائی درہ توجہ فرمائے کسرت رزق نہیں پاک رزق پاکیزہ رزق بابرکت رزق اثر رزق سمجھ دے آئیں ملا فیکٹریاں بنگلے اثر رزق سمجھ دے آئیں پیسہ اور دیرہ مو دینار میں بہت سارے ایسے افراد بکھا سکتاں فلور مل دے مالکن ڈاکٹرہ دے گندم نہ کھا ویٹ الرجی دے ان پرسنٹیج بہت زیادہ ہو گئی انہا کو لو پچھو گندم دے گندم نال بنی ہوئی کوئی چیز کھاوے فوراں زہر بنویں دیئے اے فلور ملدہ مالک گندم نہیں کھا سکتا اے شوگر ملدہ مالک چینی نہیں کھا سکتا کسرت رزق میں یار نہیں ہو بسم اللہ ایک دفعہ بلند تار صلوات پڑھو ایک دفعہ بلند تار صلوات تلاوت فرما سکتا ایک دفعہ بلند تار صلوات تلاوت فرما سکتا اچھا اور سعدہ کر کے جملہ عرض کرا میرے محترم سامین چدا توجہ کرو حالات رزق کیا ہے فقط پیسہ روپایا کار کوٹھی بنگلا رزق نہیں میرے دا قدام بیکھیں ڈیڑھ سارے بندے میں بیکھا سکتا انہا سردی ہیں باہر کمریج سٹیمر لگوئے ہوئے باہر مائنس ٹیمپریچر کمریج پنجی چھبی ٹیمپریچر ہے سردی ہیں چلر لگوئے باہر پنجا ٹیمپریچر ہے کمریج اٹھارہ وی ٹیمپریچر ہو بھی آدھ راتے لے بچے ہیں جگہ کے آدھا ودھوں دے نیند نہیں پیان دی کوئی گولی آرام دی دے جھاٹا آنکھ لگوئے دی تے قدام سارا دن ریڑی چلانے والا دیکھ جی اٹھانے والا بیلچا چلانے والا گندوں کاٹنے والا قدام ڈٹھو بھی جو مزدور بھی نیند دیاں گولیاں کھا دیاں ہوئے تے انہوں حالے ہی پتہ نہیں لگا جو کسرہ تے رزق کیا ہے اور برکہ تے رزق کیا ہے اور میرے مہترہ میں نعمت جو عظیم نعمت جانا انسان کوئی عوض تے بدلہ دے کی بھی حاصل نہیں کر سکتا وہ ہے انسان دی زندگی دا وقت وقت دے کیسی قیمتی چیز ہے پہنتی چالی مٹ میں جناب دے سامنے اگر گفتگو کرا اسے اختتام مجلس دے میں چاہاں یا میرا کوئی مہترم سامین ہی چھو اگر کوئی چھائے جو انہیں چالی منٹ ہیں جو دو سیکنڈ واپس لو ٹامن سب کچھ قربان کرے سب کچھ قربان کرے ایک سیکنڈ واپس حاصل نہیں کر سکتا پتہ لگا جو اگر ساری دن کی ساتھ تو دیادہ کوئی قیمتی چیز ہے اس دا نام ہے وقت اور میرا خیال ہے اگر سب تو دیادہ سادھے کول بے قدری ہے تو وقتی بے قدری ہے بڑا پیارا جملہ کے بلا زیشان ایدر جوادی مرہم نے ساری جنگی تصدیف و تعلیف جگزری تقاریر قرآن ناج البلاغہ دی تشریحات تراجم کتنیا کتاباں لکھنوالے عظیم باعمل عالم اپنی کتاب دے مقدمے چیک جملہ لکھیں سب تو دیادہ منو جس چیز دا خوف ہے اگر برو دے ماشر اللہ نے میرے کل و میری زندگی دے بارے سوال کیتا جو جڑا وقت میں صحت و وافیت دیتا ہاں کتھیں گزار کے آئیں فرمے دن میں اس سوال کیا جواب دیتا ہے جنہی وجہ تو ہزاروں لوگاں دی اصلاح ہوئی ہزاروں لوگ شیعہ ہوئے لاکھوں لوگاں دی اصلاح کرنے والے ہزاروں صفحات آل محمد دیدین دی لکھن والے عالم انہیں ایک مثال لکھئے وہ دن ایک ایک نقاہ تھے میں ست ست گھنٹے برباد کی تھے ایک ایک نقاہ پڑن بستے ست ست گھنٹے کراچی دیکھ کونے تو دوسرے کونے تک ابو زہبی تو شارجہ دو بھئی زیادہ وقت انہیں دا خلیجت گزرے یا کراچی گزرے وہ دن دو تین گھنٹے سفر کر کے گیا بندہ زید کر گیا نہیں کبلا میرے بیٹے یا بیٹی دا نقاہ تو ساپڑو ترائے چار گھنٹے سفر کیتے پہنچے ہیں جی بھارات نہیں آئی جی دلہن بیوٹی پارلر تے ہیں گھنٹہ دو انتظار کیتے جدا موقع بینے اڈھائیا ترائے منٹ دا کم ہاں نکاہ پڑیا ترائے چار گھنٹے واپسی تے لائے ترائے منٹ دے کم تے میں ست گھنٹے زندگی تے برباد کی تے آگا دے نیندہ ست گھنٹے ہیں تے آلِ محمد دے دین دیاں کوئی سات سترہ لکھ پیدا یہ نکاہ تا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہی پیشے محترم اگر ساڑی دین کی ساتھ تو زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو ہے وقت اور اگر ساتھ تو زیادہ بے قدری ہے تو وہ بھی وقت اور پچھے اجازی میرے سامنے اگر مومنین و مومنات دو ہزار دا بھی مجمع ہوئے تو میں ایک گھنٹہ گفتگو کرا یہ ایک گھنٹہ نہیں قوم میں نے دو ہزار گھنٹہ دیتا ہے اختتام تھے میں بھی تا سوچا میں دیکھے کے جا رہے ہیں قوم ہی تا حساب کرے جو دو ہزار گھنٹے جسا حاصل کیا 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 فقط تشست و برخواست کوئی ایک گناہ تو توبہ کوئی ایک واجب دا وعدہ کوئی ایک نیکی دا داوہ کوئی ایک حدیث ستر سال مجالے سے شرکت کرنوالا اگر نماز دے ستارہ جملے ٹھیک یاد نہیں کر سکا ایک محققہ کالے وعدین نے تکبیرہ تولے رامتولے کے سلام تک واجب واجب ذکر کر کے پوری نماز مبرتے پڑھ کے سنائیے انہوں نے فرمایا ستارہ جملے بندن واجب ذکر دی حد تک اگر واجب ادا کیتا جائے ستر سال مبرتے آمن والا ستر سال مصفے ادا بچھانے والا ستر سال محرم دا بانی بننے والا ستر سال جلسہ کرانے والا ستر سالی سیکڑوں مجالے اپنی زندگی سنن والا اگر ستارہ جملے نماز دے بھی انج نہیں پڑھ سکا جویں جعفر صادق دسائے میں زندگی دے کیا قدر کی تھی اور میرے محترم اگر تحضیب آل محمد جب جملہ برادر بزرگ فرما رہے ہیں تحضیب آل محمدہ متعلق کرو اشادی نماز دے بعد بغیر شرعی عذر دے گھر تو باہر جانا مکروے شدید مکروے مگر بین دے بعد گھر تو باہر نہ جاؤ بغیر شرعی عذر عذر کرے مجلس ہے جنازہ ہے شادی ہے خوشی ہے غمی ہے انسان دی زندگی دے بلا بجا بازار اچھ بیٹس جانا مارکیٹ اچھ بیٹس جانا دیرے تے دوستانال بیٹس جانا اور گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے وقتہ حساب ہی کوئی نہیں فرمایا نہیں اپنی زندگی دے قیمتی وقت اپنی آولادہ نو دے پوری ذمہ داری دا جملات کر رہا معصوم پہ فرمینے تیرا آولاد کو ایک لحظہ پانا یعنی وجہ تو آولاد خوش ہو جائے نگاہ توہید ست مسجد الحرام دے اعتقاف تو افضل بھئی اپنی آولادے اپنے دھیاں پتر ہیں اپنی آنالال بیٹھیں کھانا کھاویں دسترخان تے آولاد خوش ہو گئی باب وقت دیتے آولاد خوش ہو گئی فطری محبتے ترائے چار لکھ خرچ ہے عمرہ دا اٹھ نولہ کھن خرچ ہے حجدہ وطن چھوڑ قبیلہ چھوڑ کمکہ چھوڑ مکہ جاؤ مسجد الحرام اعتقاف کر حجت خدا فرمینے اولاد کو لازہ بانا برابر نہیں افضل وجہ کے آئے جہاں تک مینو وجہ سمجھائیے یہ علماء نے جنیا تشریحات بیان فرمائیان وجہ یہ ہے اولاد کو الباسے تپتہ لگسی انعادی ضروریات کے آہن انعادی معمولات کے آہن انعادی مسروفیات کے آہن میری جوان بیٹی دی زندگی دے تقاضے کے آہن میرے جوان بیٹے دی زندگی دے تقاضے کے آہن میرے بیٹے اور بیٹیاں نے معمولات کے آہن میرے بیٹے اور بیٹیاں دی ترغیبات اور خواہشات کے آہن برنا آدھ آدھ رات تک دوستہ کول مار کیٹیج بیٹھ دے والا پتہ اُدھا لکسی جدہ عزت لٹ گئی پتہ اُدھا لکسی جدہ گھار ہاتھ چنریا پھر پتہ لکسی ما سون دے اس فرمان دی عظمت کیا مری پھر آج دہ دور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا دہ دور اج یہودی ثقافت اج یہودی کلچر اج استعماری کلچر بچے ساڑھے کول ہن تربیت کوئی اور کر رہے میں مطمئنہ جو میری بیٹی کمریج بیٹھی ہے میرا بیٹا کمریج بیٹھ ہے میں مطمئنہ جو گھار رہے ہیں لیکن تربیت کوئی اور کر رہے اُدھا حل کیا ہے فرمایا اولادہ کول بیٹ اور اس وقت محصوم نے فرمایا پیدائش تو لے کے ست سال دی عمر تک اولاد نو سردار بنا تونہ نال ان گزار جو میں سردار نال رہے آیا گزار چار چیزیں کبلہ بیان فرما گے نا بلادہ دے وقت سونا نام رکھو حتیٰ کہ محصوم نے فرمایا خاکِ کربلا دی گھٹی ہن نے کو اولادا کم بیٹربت الحسین علیہ السلام زمزم مل لے تا زمزم اچ ملا زمزم نہ مل لے تا شہد اچ ملا شہد نہ مل لے تا پان اچ ملا ہن نے کو اولادا کم بیٹربت الحسین علیہ السلام اپنی اولاد دو گھٹی خاکِ کربلا دی لیا مولا وجہ فرمایا پہلی خورا کے بنسی خون دا حصہ او بنسی بدن دا حصہ گھٹی خاکے کربلا دیلا پہلے دن تو رشتہ کربلا نہ جڑ جائے پتہ لگے حسین خون یدید خون حق کیا باطل کیا حلال کیا حرام ست سال بچے انہوں سردار بنا کے لکھ بچے انہیں بات من دسترخان تے برطن تھوڑے نہ بچے اندھوڑو بیٹا پلیٹ لے کیا جہاں بیٹا چمچ لے کیا بیٹا جگہ تنگ ہو گئی ہے چھوٹے بچے بھئی اٹھ جاؤ معصوم نہ فرمائے فرمایا آپ چھوڑ دسترخان معصوم بچے نہ اٹھاؤ کیوں فرمایا ہون سردار بڑے سے تبتہ لگ سی جو علی دے شیعہ دی عظمت کیا گھارج بچے انہیں سردار بنا فرمایا پہلے کھانا بچے اندھے اچھا کھانا بچے ان پا کے دےو اٹھاؤ نہیں لوگا دے سامنے بچے اندھپڑ نہ مارو جھنک نہ دےو بچے انہیں سردار بنا کے رو میں تفصیلات چھوڑ کے بس انہیں سمجھو ہیڈ لائنز اتنا ہی وقت ہے جڑا ارادہ لیکن مستوک نہیں رہا فرمایا ست سال دی عمر دے بعد بچے ریایہ انہاب سردار بنا ہون سختی کر ڈان بچے انہاب ریایہ والا صلو انہیں دی ہر بات تسلیم نہ کر روک ٹوک اچھا برا عامر نئی حلال حرام جو میں قبلہ فرما رہے ہیں جھری نہ بڑھن دے حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا ست سال دی عمر دے بچے انہوں نماز پیار نالا ترغیب دے ترغیب نہ ترغیب بچے انہیں یقین ہوئے اگر جمعہ پرساں بابا توفہ دے سن اگر نماز باجمات پرساں بابا حدیعہ دے سن ترغیب محبت شفقت ہوو معصوم پہ فرمایا دس سال دی عمر جووو بچہ نماز نپڑے سختی کار ڈانٹ چیہ سنی علمالک کے فرمایا فضل بو ہو ہلکی بھلکی صدا دے ہو مولا وجہ کیا ہے دس سال دی عمر جو نماز واجب تا نہیں سختی دا حکم کیوں فرمایا ہونے تو سختی کار دے لی دے جوانی دے آن دے اتائیں نماز دے دی فطرت دا حصہ بن جائے تے انہوں آکھنا نپوے انہوں دلی دے جوانی تے پتہ لگے علی والی دی زندگی نماز دی اہمیت کیا ست سال تک بچے سردار تو رہایا ست سال دے بات تو سردار اولاد رہایا مولا قدوں تا ہی فرمایا اہد بھلوغت دلی دے جوانی تیرہ چودہ پدرہ سال دی عمر جدہ اولاد جوان ہو جائے حاکم تیرے آیا والا تعلق ختم فرمایا ہون اولادا دا دوست بانا اتنا اچھا دوست بانا انہوں کسے غیر دی ضرورتی نپوے تیرے نال دل لیا گلہ کر سکے سوڑے شاہ پر سرگو دا دی شاہ پوری زبان دا ایک ضرب المثل ہے جو جدہ باپ دی جتی بیٹے نو پوری آ جائے نا مشورہ کرو جدہ باپ دا لباس بیٹے نو پوری آ جائے مشرے نال زندگی کہیں بزرگ دے ہاتی دی بڑی زرب المثل نہیں حدیث معصوم دا ترجمہ اگر اس وقت دیکھا جائے کتنے دو خدیباتیں بلہ باپ وزا دے میرے پتر میرے نال بلیندے نہیں منا دے ہو اصابینے پورے ملکے چتنے ایسے واقعات ہیں اولاد وزیہ دیئے بابا بلیندہ نہیں سنو منا دے ہو اس بندے چودہ دی سیرت فڑی کیا ہے جس باب بیٹے نو منامن بستے غیر دی ضرورت ہوئے او بندہ امیر المومنین دا شیعہ قیلامان دا حق دار نہیں او بندہ سرقار ابباس دی وفا پڑ کے اس کے سبق حاصل کی دے جنو بیرامان آل منامن بستے کہیں غیر دی ضرورت ہوئے وجہ مادیات وجہ انانیت اور چودہ دی سیرت نہیں آگا ابباس جلال پوری یہ خوبصورہ جو میں لکھے وہاں دن پندرہ سال تک اولاد وقت منگ دیئے ایسا دیں دے نہیں پندرہ سال تک قدا پجربہ کرنا پندرہ سال تو چھوٹی عمر دی ساتر دس بارہ سال بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی کوئی گھارے بچے ہوئے گھروں نکریں لگو بابا کب واپس آئیں گے بابا کھانا گھر کھائیں گے بابا نمازہ کٹھے پڑیں گے دس بارہ چودہ سال تک اولاد پوچھ دیئے وہ فرمین اولاد وقت منگ دیئے ایسا دیں دے نہیں بالک ہون دے بعد ایسا وقت منگ دے ہیں ہون اولاد نہیں دیں اولاد دوں اپنا اتنا آدھی کر اولاد دوں اتنا اچھا دوست آپ بن تے معصوم نے فرمایا جمعہ والے دن خالی ہاتھ گھر نہ آیا کر گوشت یا موسم نا پھل حدیعہ لے گیا اور تے بھی معصوم نے فرمایا جتنا خرج کر کے اسے رحمان تیری طرف صدقہ شمال تک اپنا گھر اپنے دیاں پتریں نان و نفقہ واجب جتنا خرج کی تئی خالق تیری طرف صدقہ تے قدام بیٹی دی پیداشتے مونجھے ہی نہ ہوئے زہرادہ بابا حدیث پیغمبر ہے صحابی بیٹھے پیغمبر دے سامنے بیٹا بیٹھا سدائیں زانو تے تھوڑی دیر بعد معصوم بیٹی آئی انہوں پیار کر کے دامنال بیٹھایا گودچ نہیں بیٹھایا بیٹا زانو تے ہاں گودچ بیٹی نو زمین تے بیٹھایا کائنات دی کلی رحمت کائنات نو دییاں دی عظمت دا سامن علا نبی میرے آقا پر فرمے لیں نو میرا صحابی یا پتر نوی زمین تے بیٹھا یا دی نوی گودچ بیٹھا کنیز زہرہ اے ساتھ سے کم پریدہ شکار نہ ہو جائے صادق پہ فرمے لیں خوشبخت تے ہو بندہ جنہی پہلی اولاد بیٹی ہو گئے عالمین دا سردار فرمے لیں جیڑا دو یترہ بیٹی ہیں دی پرش کر کے پروان چڑھائے کنیزان زہرہ بنائے انجھ انگلیاں بلان فرمائی ہیں جنت میرا انجھ ہمسایہ حسی جی میں اے دو انگلیاں کٹھیں فرمائے جمعہ والے دن پھل توفہ حدیعہ لے کیا نال فرمایا فلیبدو بالعناس قبل الزخور محصوم فرمائے توفہ تے حدیعہ دی ابتدا پترہ تو پہلے دھی تو کھا دی میرے محترم آل محمد دی سیرت دنیا آخرت دی کامیابی دا ذریعہ ہے چودہ دا کردار ہونے جڑا جملہ برادر بزرگ پڑھ دے ان پہ چھے میں امام دا صحابی ہے چم دن دے بعد آئے عبداللہ عبداللہ بڑے دن آباد آئے مولا اللہ بیٹی عطا کے محصوم نے دعا فرمائی خدا زندگی دراز کرے خدا نیک سیرت بنائے خدا کنید زہرہ بنائے بیٹی دے حق کے جو دعا کر کے سادھے کے امام پچھیا نہ کیا رکھائی مولا فاطمہ ہنجو لڑ پہیاں فرمائے جائیں دھیدہ نہ فاطمہ رکھائی اس نے جینہ کا ندے میں جینہ دیدہ نہ فاطمہ رکھائی تمہچہ نہ ماریں اس نسبت اعترام کریں تون دیتا ہی و دے آئیں جیڑا نبی دس فرزند اپنے صحابی دی بیٹی فاطمہ کتنی فکرے تمہچہ نہ ماریں اللہ جانے کیو جے عویلہ باب دے باد رو گیا دیائی بابا تیرے باد تمہچے و دیائی حجروں کو پھلاللہ سوائے گم حسین دے کوئی گم نہ بکھو مالک توڑے آنسو قبول فرمائے چونکہ نسبت آئی جناب سیدہ دینال آج دی اس مجلے سے عزا دی ہر بند بی بی دے دکھ پڑھیں میں چند دن پہلے سفر قمت ہوں واپس آئے ہیں آیت اللہ قائمی ایک جملہ فرمرائن مشہد امام رضا علیہ السلام ترائے جمادی اثانیوں نے ایک جملہ حق ہے برحال جنہ حق ہے ہزاروں دا مجمع ہونے باہر آئے ہو پہلے ازد دخول پڑھانے وطرہ ذات سلام پڑھانے وطرہ ذاتی چوکھر دا بوسہ لے کے کئی کئی واری بوسہ لے کے تاں ہرہ مجھ داخل ہوئے ہو یہ رضا دا ہرہ میں اللہ جانے کی ہو جائے مسلمان دا دروازے دے اندر ظاہرہ آئی نہ فرمائے بطول نہیں بطول دا ستمہ فرزان دے رضا حجی اتنا حیائے ازد دخول وطرہ ذیارت وطرہ جوکھر دے بوسے فرمائے نے رون دے تاں ہی ودے آئیں دروازے اندر ظاہرہ دروازے دے اچھیاں وعدہ آدھی اچھاں نہ بول میں نبی دیدی حج روکم علاللہ ساتھی آٹھ دسمبر یعنی تقریباً ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ کبل آغا شفا نجفی مدینہ بے ایک جملہ پہ فرمائے دیا میں اس مجلس موجود ہم بزرگ آل مدین نے جملہ فرمایا جدہ آغا امینی حاج کرن واسطے آئنا صحبِ الغدیر آغا عبدالحسین امینی حاج کر کے واپس ولے کہیں بزرگ آلیں پچھائیں امینی میں سنیں مدینہ گیا ہمیں جی آغا حج دے بعد مدینہ گیا انہیں حک و جملہ پچھے مدینہ دیا گلیا چو کوئی خبر لیا یا ہمیں کوئی مدینہ دیا گلیا چو کوئی پیغام آغا عمینی روکیا دے میں مدینہ دیا گلیا جاج بھی نبی دیدی دے بین سندہ رہا حج روکم علی اللہ حج روکم علی اللہ سوائے گم حسین دے کوئی گم نہ بکھو علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا استاذ علی اللہ با خدا درجات بلند فرمائے بڑی زندگی سرگودہ گزاری نے جلال پر نگیانا میرے گاؤں دے قریب ہے کہ مومن دی جوان بیٹی دے انتقال ہویا اشاہ دے بات جنازہ پڑھا کے جدہ بلے نا استاذ علماء عد رات ہو گئی تدفین کر دیا قبرستان اچوال کے حجر دے دروازہ بن کر کے ماتم شروع کیتا حضادار دوڑے طالب المقیدت مند دوڑے کبلہ کہیں کوئی توہین کیتی ہے فرمیلے ہیں توہین کہیں نہیں کیتی کہیں کوئی کس تاکھی نہیں ملہ گریہ کےوں کی بلا فرمیلے ہیں میں نے اپنی دا دی دی غربت روئے کیڑی غربت آدین ایک غریب دی 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 دا جنازہ ہاں سارا شہر جو رہے ہو میں نے اپنی جدہ دی غربت روئے دی 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 جدہ میری مادہ جنازہ چاندو بندے نالا تو روکے آدھی ایلی میرا جنازہ رات ہو جاویں جاہلی منو غسل آب دے جاہلی عجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بکھو جڑا حکم چار یا پنج منٹ باقی آخری ایام نبی دی دی دے میں گناہ گار اکھا نالے جملہ پڑے اسما جی سین اسما میرا وقت قریبے اسما میں ار رب دے لوگا نوی دیا جدہ جنازہ چاندے نا مرد ہو دا ہوئے دے بھامیں مستور دا جنازہ تختے تے جنازہ اٹھیں دے نا پتہ لگ دے دنیا تو ٹرونجان آلے دا کاد کتنا ہا جسامت کتنی آئی بی بی آدیے ٹرونجان دے بعد بھی میت دا پردہ باقی نہیں ہوندہ بی بی آدیے اسما کوئی تجویز دا سا ٹرونجان دے بعد بھی میں زہرہ دا پردہ باقی رہے اسرے جنازہ اسما دیا بی بی میں جدہ ہجرت کر کے گئی آنا حبشا میں حبشا دے لوگا نو تابوت بنے دیا ڈٹھے چند لکڑیاں منگوا دیا نو میں تابوت بنا ماں چند لکڑیاں منگا کہ تابوت بنایا جنازہ اسما اتے چادر پائی تاریخہ دیئے نبی دے بعد پہلی دفعہ بطور دے چہرے دے مسکرہ ہٹائی فرمایا اسما بھلو بھی ہون میں مطمئن ہو کے ٹرستان جو ٹرونجان دے با دی میں زہرہ دا پردہ باقی رہے اسی ایک پہلا جنازہ اسلام جڑا تابوت اٹھایا گئے وسیعت آئی میرا جنازہ تابوت جا میں رون دے تا ہی بدے آئیں جنو ٹرونجان دے با دی پردے دی مسلمانوں میں فاطمہ ہاں اعلمو انی فاطمہ اللہ جانے کیو جے اویلہ جدہ گھرج فوج آئیے بس آخری جملہ دو وین پیغمبر دے بعد بڑیاں با عزت مستورہ ہن اس وہڑے چھے لیکن دو با عزت مستورہ جنہاں عزتی مثال کائنات ایک نہیں مل دی ایک نبی دی ایک علی دی سادات غیر سادات توجہ جو بیٹھیو ایک ماں بیدی رون دے تا ہی بدے آئیں جڑیاں عزت دیاں مالک ہنہ ہونیاں دویں زخمی مالک زخمی دی زخمی مالک مالک عزت دار ورمان اس گل مالک غیر جو مرے دے رہے دینوں بادا رج ملے خوش رفا دا مجم رون دے تا ہی والے آئیں جینوں گھار ج مرے دے رہے اوندہ بھیرا کوئی نا جینوں بادا رج مرے دے رہے او اٹھارا میرا ملی بین آئی آئی حیاء کار میری ماد جنا عزت روک ماللہ عزت روک ماللہ روک ماللہ دے رہے دینوں بادا رج مرے دے رہے جینوں گھار ج مرے دے رہے اوندہ بھیرا کوئی نا جینوں بادا رج مرے دے رہے اٹھارا بھیرا واندی بین آئی ارمان اس گلد جینوں گھار ج مرے دے رہے جدہ تائیں زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیر آئی برز مرے جملے نہیں استاذ علماء فرمے دے روز دے درواز دے دو ہاتھ رکھے رو رو کے خڑی آدھی آئی نانا جا آگ دی پر جا میں آئی آدھی آئی نانا میں حسین مرائی آہ میں جاد اور لڑ رہا عجروں کمال اللہ سرانی کھجور دا درختہ علی دیدی پیشانی لائے چاہے آدادار پجھائی کبھلا سیم جدائی کوئی تھکوئے آرام کرنا چاہے کڑ لینے روگیاں دیائی نکڑ لینے جانی کڑ سلامت رخمی آئی علی دیدی کربلا تو شام دادیاں میں جانی کربلا تو شام دیلے جھلے دی رکھے آدھی آئی نانا جاگ زخمی دی ملن عجروں کمال اللہ دلو آخری وین دندہ ویلا جدہ بھیرا حسان ملیاں دندہ ویلا جدہ نانے نو ملیاں آدھرا تا ویلا جدہ مادی کبر دے آئیان کھاڑ نہیں سکی مادی کبر دے جان پھئی رو رو کہ آدھی ایامہ دنو ہکو دادیاں نہ لگا کبر دہی ویڑ کریں دی گئیاں میں آدھی ایامہ آدھی دی پوشت میں او میں کربلا تو شام دے جھلے آدھرا تا ویلا جدہ آدھرا تا ویلا جدہ